اسلام آباد سے ایک میل موجود ہے میرے پاس لکھتے ہیں کہ تھکن بہت ہوتی ہے مجھ سے صبح اتھا نہیں جاتا یعنی سوسی کا شکار رہتا ہوں کچھ ایسا کر دیں کہ میں وقت پر دفتر جا سکوں تھکن کا سب سے بہتری علاج تو یہ جیسے بعض وقت کسی کی بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی کسی کی چولہ گھنٹے ہوتی اور ذہنی اور جسمانی مشقت اس میں ٹھیک ٹھیک ہو جاتی ہے تو راست سونے سے قبل تسبیح فاطمہ پڑھ کر سویں یعنی تیس مرتبہ سبحان اللہ پھر تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اسے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بارکت سے تھکن کا احساس دور ہو جائے گا مزید یہ کہ یا قدوس ہمارے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دور درہ سفر کرنا ہوتا ہے کسی کا نوکری کئی میل آگے ہوتی ہے تو سفر بھی کرنا پڑتا ہے انہیں تو یا قدوس ہوں جو کوئی دوران سفر اس کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ اس کے علاوہ کام میں دل نہ لگتا ہو سستی ہوتی ہو کام میں اسے چاہیے کہ یہ عمل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بِحَوْلِ وَقُوَّتِ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ الْمُحَيْمِلُ الْعَزِيزُ اسے کام میں دل بھی لے گا ان اور آج کی بارکت سے سستی بھی دور ہوگی اور تھکن کا احساس بھی جاتا رہے گا مزید یہ کہ چاہیں تو فیضان مدینہ الحمدللہ عز و جل اسلام آباد میں موجود ہیں تو علاقہ جی الیون مرکز میں فیضان مدینہ مسجد اصرتہ مغرب تعویزات اتاریہ کا بستہ لگتا ہے جن کا یہ معاملہ ہے وہ وہاں جا کے تعویزات اتاریہ حاصل فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی بارکت سے بھی ان کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل